بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے برومائیڈز این سلفائیڈز اس حلسلے میں آج پہلا لیکچر ہوگا تو جی بسم اللہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ برومائیڈ اور سلفائیڈز میں ہمارے لئے کیا ہے سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے گلٹ برجس اس کا رائٹر ہے اس کا شارٹ سا انٹروڈکشن وہ ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جی رائٹر تھے نقاد بھی تھا شاعر بھی تھا مصنم بھی تھا چیک ہے نا اچھا ذہین بندہ تھا بہت سی بکس بھی اس نے لکھی ہے اور امریکن ہے اور یہ جو جناب میسیچیوسس بوسٹن یونائٹڈ سٹیٹس میں پیدا ہوا اور پھر وہیں پر اس نے سارا کام کیا ہے اور کیلیفورنیا میں یہ جو ہے انیس سو اکاون میں اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جیسے دہ پرپل کا یہ نیچے ان کتابوں کے بارے میں ایک لسٹ موجود ہے تو دیکھیں جی اس چیکٹر میں یہ ہم سے کس انداز میں بات کرتے ہیں ان دس ار ورڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں جو برومائیڈز ہیں کونسیچوٹ وہ بناتے ہیں اللہ افسوس ہے اس بات کہ وہ بناتے ہیں بائی فار دا لارجر گروپ یہ یعنی کہ سب سے بڑا جو گروپ ہے نا وہ برومائیڈز کا ہے یعنی وہ اس نے کہا ہے کہ بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ برومائیڈز جو ہیں یہ سب سے بڑا گروپ جو ہے اسے کونسیچوٹ کرتے ہیں اسے بناتے ہیں اس سب سے بڑا یہ اور اللہ اس اس نے کہا ہے اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے افسوس اب اس کا مطلب ہے کہ برومائیڈز جو ہیں یہ افسوس کے ساتھ کیونکہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے چلیں اس کو دیکھتے ہیں برومائیڈز اصل میں یہ آپ کو کیمیکل برومائیڈز جو ہے نا کیمیکل سے یہ ورڈ لیا گیا لیکن یہاں پر اس نے لٹریری میننگ میں اس کو نا یوز کیا ہے اس نے برمائٹ سے مراد جو عام لوگ ہیں جن میں کوئی خاص وصف نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا خاص خصوصیت نہیں ہوتی عام انداز میں سوچتے ہیں ٹھیک ہے نا جو کہ لوگ جیسے کرتے ہیں ویسے ہی یہ کرتے جاتے ہیں ان کو اس نے برمائٹ کا نام دیا ہے کہ عام جو دنیا میں لوگ جو ہیں زیادہ تر برمائٹ ہوتے ہیں عام لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ یہ برمائٹ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں یعنی عام لوگ سپیشل لوگ نہیں کہتا ہے کہ بائی فور کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا گروپ جو ہے نا برمائٹ کا ہے ٹھیک ہے نا جو بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں عام نکمے لوگ اس طرح سے کہہ لیں In this the type resembles the primary bodies of the other systems of classification کہتا ہے کہ جس نے دوسری systems ہیں چاہے species کہتا ہے کہ ان کو آپ لے لیں تو یہ جو برمائٹ ہوتے ہیں نا جی یہ ملتے جلتے ہیں primary bodies سے یعنی کہ ان میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہوتی جو عام سی چیزیں شروع شروع میں ہوتی ہیں نا وہ ویسے ہی یہ ہیں یعنی انہوں نے ترقی نہیں کی برمائٹ ٹھیک ہے نا بھیڑ چال کا شکار لوگ کہتا ہے کہ جو کسی بھی کلاس میں دیکھ لیں اس کی جو primary bodies ہوتی ہیں نا جو کہ اتنی مطلب attractive نہیں ہوتی ویسے ہی یہ جو ہیں برمائٹز ہیں ٹھیک ہے نا اس نے عام لوگوں کو کہا ہے such as اور کیسے جی برمائٹز کس طرح کے ہیں انسانوں میں اس نے پلیسٹائنز یہ جو یہ جو عرب کے پرانے لوگ ہیں نا انہوں نے اس نے کہا ہے پلیسٹائنز ٹھیک ہے نا وہ بھی کہتا ہے وہ لوگ بھی پہرڈ جاہل انپڑ قسم کے لوگ اس کے مراد ہے یا پھر کہتا ہے conservative پرانے خیالات کے لوگ جو ہیں وہ بھی برمائٹز ہی ہوتے ہیں conservatives ہوتے ہیں پرانے خیالات the boars boars بھی یہ غریب غربہ لوگ جو انگلینڈ میں boars وہ لوگ ہیں جو کہیں ساؤتھ افریقہ ہالنڈ ویرہ سے آئے اور عام لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں جیسے ہمارے جو ہے ہمارے معاشرے میں christian لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے وہاں پر boars سے نفرت کی جاتی ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ boars جو ہیں یہ بھی برمائٹز ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان میں کوئی عقل فہم نہیں ہوتا اس طرح سے conservative پرانے خیالات کے بندے ہیں یہ جو palestines ہیں یہ سارے نکمے اور ایسے ہی بندے ہوتے ہیں اور کہتا ہے یہ برمائٹ ہوتے ہیں the bromide کہتا ہے does is thinking by syndicate syndicate کہتا ہے گروپ کو جو برمائٹز ہیں جی یہ اپنا سوچ جو ہے نا ان کی سوچ گروہ ہی ہوتی ہے گروہ ہی کے مطلب سبھی کی ایک جیسی syndicate کا مطلب گروہ یعنی سارے ایک طرح کا سوچتے ہیں کوئی علاقہ سوچتے ہی نہیں ہیں ایک ہی انداز میں سوچتے ہیں کسے پٹے انداز میں کہتا ہے وہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عام لوگ جن راستوں پر چلتے ہیں یہ بھی انہی راستوں پر چلتے ہیں اپنے راستے نہیں بناتے ہیں یہ جو ہے جدھر حجوم جاتا ہے نا ادھر برومائیڈز چلے جاتے ہیں کہتا ہے کہ اگر ایک لحاظ سے میں کہہ لوں وہ کہتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں ایک ہی انداز میں سوچتے ہیں ایک ہی انداز میں بات کرتے ہیں ان میں ان میں کوئی انویشن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے برومائیڈز ایسے ہیں نکم میں ایک ہی طرح سے بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی one may predicate their opinion ہر کوئی کہتا ہے predicate کر سکتا ہے پشین گوئی کر سکتا ہے کہ یہ کیسے ان کی رائے کیا ہوگی کیونکہ ان کی رائے ایک جیسے ہوتی ہے ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے predicate کر سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ topic دے دیں ان کی رائے ایک طرح کی ہوگی given subject پہ اور یہ ایک ہی طرح کا رواج ایک ہی طرح کا لباس اور ایک ہی طرح کا قانون ان کا ہوتا ہے ہر چیز کو کرنے کا جیسا کہ average لوگوں کا ہوتا ہے averages ٹھیک ہے یعنی یہ بھی وہ average جو عام لوگ ہیں وہ ایسے ہی سارے ایک طرح سے ہی کام کرتے ہیں کہتا ہے کہ یہ جو ہے اگر ان کی ذہانت کو آپ دیکھ لیں کہتا ہے کہ اگر intellectually دیکھ لیں ذہانت کو یہ سارے ایک ہی مطر کے جو ہے نا دانے ہیں پرانے دانے same conventional پرانے pod کہتے ہیں مطر جو اوپر کور ہوتا ہے پیز ہوتے ہیں دانے کہتا ہے جو ایک مطر ہوتا ہے نا اس میں سارے دانے ایک طرح کے ہوتے ہیں تو ایسے ہی یہ ہیں بالکل جی unenlightened ان کو میں بصیرت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ان میں سمجھدار ہی نہیں ہے پروسیک یعنی بے کیف بے کیف جن میں کوئی رنگ ہی نہ ہو ٹھیک ہے نا ایسے اور living by rule and rot ایک طرح کے قانون کو فالو کرنے والے rule and rot ہوتا ہے living by rule and rot وہ جو ایک طرح کے قانون کو فالو کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں ایک مطر کے ایک جیسے دانے سب ہی اور کہتا ہے کہ ان کا hair cut آپ دیکھ لیں اگر کہتا ہے یہ لوگ ہر ماں اپنا بالوں کی حجامت کروائیں گے یہ جو لوگ ہوتے ہیں bromides اور ان کے mind جو ہوتے ہیں بلکل یہ office کے جو گھنٹین آفس کی جو routine work ہے اس کے حساب سے ہی چلتے ہیں ان کے mind ان کی habits جو ہیں کہتا ہے ready made ہوتی ہیں بنی بنائی ہوتی ہیں ان کی habits میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ایک جیسی habits سمجھتے ہیں proper sober befitting کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ habits ہیں جی جس کو یہ proper سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز بہت اچھی ہے لیکن ہی کہتا ہے befitting the average یہ سارے average man سے ملتی ہوتی ہیں ان کی جو habits ہوتی ہیں اور وہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں dogma کی یعنی کہ عقیدہ ہوتا ہے ان کا یہ ان کا کوئی نہ کوئی عقیدے کی جو ہے نا کرتے ہیں پرستس کرتے ہیں اور کہتا ہے bromides جو ہیں اور ہر اس چیز کے ساتھ ان کا تعلق conforms کا مطلب تعلق relate کرتے ہیں وہ جو چیز جو کہ اکسریت کرتی ہے یہ اسی چیز کو follow کرتے ہیں and may be dependent upon the treat and banal and arbitrary اور اس چیز پر ان کا انحصار ہوتا ہے جو چیز فرسودہ بے تکی banal بے تکی اور arbitrary جو کسی پہ تھوپ دی جائے یہ کہلیں اس طرح کی چیز جو ہے اسی چیز پہ یہ believe کرتے ہیں کوئی innovation نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جی سٹوڈنٹس آپ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہیں آگے چلیں آگے چلتے کہتے کہ ان کا جو نام ہے already done to us we may say boldly first theorem کہتے یہ جو ان کی habits ہیں ان کا نام ہے کہتے پہلا میں اپنا کلیا اپنا theorem ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ تمام جو برومائٹ ہوتے ہیں وہ برومیڈک ہوتے ہیں ہر ہر اپنی کام میں manifestation کام کہلیں of their being جو ان کی ذات سے منسلک ہوتا ہے کہتے میں کہتا ہوں وہ اپنا تھیری پیش کر رہا ہے تھیرم کہتا ہے جو برومائٹ ہیں ہر اپنے personality کا جو بھی ان کا trait ہوتا ہے ان کی جو بھی personality کا روخ ہوتا ہے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں but a better comprehension of the term کہتا کہ ان کے بارے میں ایسے کہ لیں comprehension کہتے ہیں ادراک کو سمجھ کو کہتے یہ سمجھ لیں perhaps remove the taint of malediction may be a taint we examine in detail a few essential dramatic tendencies کہتا ہے کہ چلو ان پر کیا مطلب کہتا کہ malediction ہوتا ہے کسی پر جو نا کسی چیز میں گندگی ہو نا ٹھیک نا taint کہتا گندگی کا جو ان پر داغ لگ چکا ہے ٹھیک نا کہ یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں کہتا کہ چلے میں تھوڑی سی کچھ خصوصیات ہیں کچھ رجحانات ہیں جو کہ برومائیڈ لوگوں کے ہوتے ہیں کہتا ہے ان کا جائزہ لیتا ہوں میں ایسے نہیں کہہ رہا کہتا ہے میں جائزہ لیتا ہوں شاید اس وجہ سے پھر ان پر سے تھوڑا سی دھول جو ہے آپ ہٹا دیں تھوڑی سی ان پر جو آپ کہہ اچھے نہیں ہوتے شاید تھوڑا سا آپ کی اپنی ان کے بارے میں بیٹر ہو جائے اور کہتا ہے کہ یہ جو اجیٹیو میں نے یوز کیا ہے نا is more impity than anger or disgust کہتا ہے یہ جو میں نے ان کو کہا ہے نا کہ یہ جو برو مائٹس کو اس نے نے کہا ان سے گندگی کا دھبا دور کر دوں کہتا یہ جو میں نے گصے میں نہیں کیا میں نہ ہی نفرت میں کیا کہ مجھے ان سے نفرت ہے یا میں ان سے گصے میں اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے میں نے بلکہ ان پر رحم کھا کے یہ کیا ہے پٹی رحم کھا کہتا کہ برومائیڈ کا کیا قصور ہے یہ برومائیڈ رہے بغیر رہ نہیں سکتے برومائیڈ جو لوگ ہیں یہ برومیڈک یعنی کہ برومائیڈ بنے جو ان میں ہے وہ ہی بار آئے گا برومائیڈ کو کیا بلیم کرنا یہ بچارے ہوتے ہی ایسے ہیں ٹھیک نا اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی ان پہ گصہ ہے مجھے تو بلکہ ان کے حال پہ رحم آرہ ہے کہ یہ بچارے ایسے ہوتے ہیں اور اگر اس برومائیڈ کے ہاتھ میں ہوگے اپنے آپ کو بچارہ بدل سکے تو شاید یہ بدل لیتا لیکن اس کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بدل نہیں ہے ٹھیک نا آگے چلتے ہیں بیٹا کہتا ہے کہ سب سے بڑی چیف کریکٹری سٹک کہتا کہ سب سے بڑی خصوصیات جو برومائیڈز کی ہیں نا جی وہ کہتا ہے کہ ان کا بلکل اسی طرح کا ایک طرح کا رویہ ہے سائیکی کے لحاظ سے بھی نفسیاتی لحاظ سے بھی جو برومیڈک برین یعنی کہ ان کا دماغ جو ہے ان کا دماغ میں جو جواب کسی چیز کا پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا ان کے ایکشن میں جو بھی ان پر کوئی چیز آجائے کوئی بھی کہتے ہیں کہ زندگی جو ہوتے ہیں ہر کوئی عام سا کام برومیڈک یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا زندگی میں جو بھی انہوں نے کچھ کہنا ہوتا برومائیڈز نے ان کی ایک اپنی خاص رائے ہوتی ہے اور ساروں کی ایک جیسی ہی رائے ہوتی ہے ٹھیک نا ہر کام کے بارے میں کہتے ہیں یہ برومائیڈز ایسے ہی ہوتے ہیں یہ ہر ان کا ذہنی انداز سوچنے کا ایسا ہوتا ہے نا برومیڈک برین ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی انداز میں سوچنا ادھر ادھر نہیں ہونا کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ ان کے خیالات ایک ان کو منتقل ہوتے رہے ایک ہی طرح کے تھے اور یہ مسلسل یہ جو ہے نا ان چیزوں کا جو ماں باپ سے ملتے رہے پھر آگے منتقل ہوتے رہے ایسے ہی آئیڈیاز ان تک پہنچے ان گروپ تک تو ان کے برین سیلز جو ہیں وہ بھی ایسے ہو گئے ان کے والدین ایسے تھے ان کے والدین ایسے تھے تو ان تک ان کی سوچ کے پیٹرن بھی ویسے ہی ہیں سیکلوجیکل ایسے ہو گئے ہیں اس لئے کہتا ہے میں ان کو کوئی بلیم نہیں کرتا کیونکہ اس نے تو ایسے ہی سوچنا ہے کیونکہ impossible ہے اس کے لئے کہ یہ راستے جن پہ یہ سوچتا ہے اتنے ڈیپ ہیں اتنے گہ رہے ہیں اور اتنے پیچھے سے ان کے والدین سے آئے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہی سوچ نہ ہے اور کسی طریقے سے سوچ نہیں سکتے اور یہ سوچ نے کے انداز ہے بہت دیپ ان کے انداز بن چکا ہے اور انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے برومائیڈز نے اس انٹیلیکٹیل پروسیس آر آٹومیٹک کہتے جو اس کے ذہن کے اندر پروسیس چل رہا ہے نا وہ آٹومیٹک ہے جیسا ہے اس کی ٹرین آف تھوٹس اور اس کا سلسلہ ہے سوچوں کا نیور گیٹ آف دا ٹریک یہ بالکل اس جو ٹریک اس کو دیا گیا ہے اس سے علیدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا برومائیڈز نے برومائیڈز کے انداز میں ہی سوچ نا ہے جیس سٹوڈنٹس کو آپ کو میری بات سمجھ میں آرہی ہے آنجی سا چلیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد ایک سلائیڈ آرہ ہے تو آج پھر 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 مکمل ہو جائے گا ایک مثال کہتا ہے مثال کافی ہوگی تجزیہ کے لئے کہتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے تجزیہ کے لئے کافی ہوگی کہتا ہے کہ آپ نے اکثر یہ بات یہ لوگوں سے رمارک سنا ہوگا اور اگر آپ نے بھی ایسا رمارک کہا ہے تو آپ پہ افسوس ہے ہاں کہتا ہے آپ نے ایسا لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا لیکن اگر آپ بھی ایسا کہتے ہیں تو افسوس ہے مجھے آپ پر کیا جی if you saw that sunset painted in a picture you would never believe that it would be possible یعنی کہ یہ کوئی painting ہے ٹھیک ہے نا painting ہے کسی بندے نے عام بندے نے اسے دیکھا اس میں sunset کا منظر پیش کیا گیا painting میں ٹھیک ہے نا وہ اس کی بڑی تعریف کرے گا کہتا اگر آپ نے یہ painting دیکھ نہ ہوتی تو یقینا تصور نہیں کر سکتے تھی کہ ایسا painting بن سکتی ہے یعنی ایسی تعریف کر دی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا painting کے بارے میں عام لوگ ایسے کرتے ہیں کسی چیز سے impress ہو جاتے ہیں پھر کہتے اس طرح کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی یہ تو بہترین painting ہے جی sunset کی اس سے زیادہ painting تو سوچا بھی نہیں جا سکتا یہ کہتے اگر آئی ڈی ہے اور مجھے تم پہ افسوس ہے کیونکہ برومیڈ کہتے ہی ایسے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ برومیڈ مائنڈ برومیڈ 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 کیا کریں برومیڈ برومیڈ کے لیے یہ ایسا بولنا inevitable ہے inevitable نا گزیر کہ ایسا بولے بغیر وہ رہی نہیں سکتے inevitable کہتے ہیں انہوں نے ایسا بولنا ہی ہوتا ہے جو برومیڈ ہے اس سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس نے ایسا ہی بولنا ہے اور آپ کو بلکل مایوس نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں برومیڈ ایسے ہی بولتے ہیں جو عام نسل کے لوگ ہیں وہ ایسے ہی بولتے ہیں moreover it is always offered by برومیڈ as flesh new apt لیکن اگر آپ کسی برومیڈ سے بات کر لیں تو وہ کہے گا یہ تو بالکل جو ہے نا ایک fresh بیان ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا برومیڈ نہیں اس بات کو مانے گا یہ تو جو میں نے اس چیز کی تعریف کی ہے بلکل نئی ہے ایپٹ موضوع ہے ریادر clever اور کہتا ہے کہ یہ تو بلکہ بڑی clever تعریف کی ہے جسے کہا جائے یعنی برومیڈک مانتے بھی نہیں ہے کہتے ہیں جو ہم نے کسی چیز کی تعریف کی ہے یہ best ہے لیکن وہ سارے ایک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے جو برومیڈ کہ واقعی اس نے اپنا اچھے انداز میں اس کی تعریف کی ہے کہتا ہے کہ برومیڈ سوچتا بھی ایسے ہی ہے کہتا ہے کہ یہ واقعی یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس پہ تعریف کرتا ہے اور اس انداز میں بظاہر اس سے expect کیا جاتا ہے وہ تعریف کرے گا کیونکہ اس نے ایسے ہی کر رہا ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسی تعریف کر رہا ہوں تو واقعی بہترین انداز میں تعریف کر رہا ہوں اور ایسے کوئی نہیں کر رہا لیکن وہ عام انداز میں ہی کر رہا ہوتا ہے کہتا لیں اس نے ایسا ہی کہنا ہوتا ہے بلکل یہ بات اس کے لیے ایسی ہے جیسے دن اور رات ہوتے ہیں نا وہ دن آتا ہے رات ہم سمجھتے ہیں کہ دن اور رات ہیں کہتا اس ی طرح سے یہ بات بھی اس کے لیے ایسی ہی ہے یعنی کہ حقیقت میں اس نے ایسی ہی کہنا ہوتا ہے کہتا ہے اس میں اور کسی قسم کی ایمپلس سوچ آنی ہی ہوتی کہتا ہے اس کے لیے تو آئی نہیں سکتی اس کے مائن میں اس کی اپنی contribution کی کی کیونکہ وہ تو رک گئی تھی اس وقت منع ہو گئی تھی وہ چیز یعنی کہ وہ تو اس کے پردادہ نکڑ دادہ نے سوچی بھی نہیں وہ چیز اس تک کیسے پہنچ جائے اس لیے اس نے ایسی بات ہی کرنی ہے اور اس وقت سے ان لوگوں نے اپنے انداز میں سوچنا چھوڑ دیا تھا جنرل انداز میں سوچتے ہیں اور اس کو بھی یہی عادت پڑ گئی ہے یہ اریجنل انوویشن کے ساتھ سوچ نہیں سکتا انوویشن تو اس کی جو بڑی دادی پردادی تھی اس سے ہی ختم ہو گئی اب یہ تو اس نے تعریف کر دی برو مائٹس کی اس نے تھوڑی سی تعریف کی ہے سلفائٹ کی ٹھیک نا ہم اس کو کرتے ہیں کہتا ہے اچھا چلو یہ تو ہو گئے جی برمائٹ تو سلفائٹ کیا ہوگا کہتا ہے کہ اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں سلفائٹ کو ڈیفائن کرنا مشکل ہے اور سلفائٹ کہتا ہے چلیں وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ سلفائٹ ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنی سوچ ہوتی ہے وہ ایسا بندہ ہوتا ہے اس کے کہتا ہے کہ سرپرائز آپ سلیوز ہر کام میں سرپرائز کرتا ہے ہر کام میں انوکھا ہوتا ہے وہ بندہ جو سلفائٹ ہوتا ہے اور وہ ایکسپلوسیو ہوتا ہے وہ جس پہ رائے دیتا ہے پھٹ جاتا ہے جو بیان کرنا ہوتا ہے دیتا ہے وہ رکتا نہیں ایکسپلوسیو ہوتا ہے دھماکے دار یعنی نہ رکنے والا اور کوئی بھی بندہ فورسی نہیں کر سکتا پہلے اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کیا کرے گا کہتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو برومائیڈ ہیں مینی فیسٹیشن آف ہون پرسنیلیٹی کہتا ہے کہ وہ جو بات ہے کہ وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ بلکل براہ راست جو اس کی شخصیت ہے اس کا ایک رخ ہے اور ایسا رخ ہے جو کہ رکتا نہیں ہے یہ اس کی شخصیت کا رخ ہے کہ اس نے اپنے انداز میں کام کو کرنا ہے کسی دوسرے کو کوپی نہیں کرنا سلفائٹ نے چلیں سٹوڈنٹس آج برومائیڈ تو پورا ہو گیا اور سلفائٹ کی بھی تھوڑی سی تعریف ہو گئی آج انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ سلفائٹ کی کیا خوبیاں ہیں اور سلفائٹ کون تھے برومائیڈ کون تھے ان کا آپس میں کیا یہ انٹر مکس بھی ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کل انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے چلیں اب مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک اللہ حافظ